سلام علیکم میرے پیار دوستوں ہیں میرے استاذ اکرام ایک دفعہ ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی سلطنت کا مالک ہوتا ہے وہ ایک دفعہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص صبح کل صبح جو بھی شخص جس میرے محر میں جس بھی چیز پہ ہاتھ لگائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی پہلے تو لوگ اس کی بادشاہ کی بات مانتے نہیں ہیں لیکن پھر صبح کے وقت وہ آ جاتے ہیں اور ایک غلام پھر دروازہ کھولتا ہے تو سب سے پہلے بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے آگے محل کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو بادشاہ کہتا ہے اب جب میں کہوں گا تو تم بھاگ کے جانا اور جس بھی چیز پہ ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہاری ہو جائے گی سب بادشاہ بادشاہ کہتا ہے تم لوگ چلے جاؤ اور جس بھی چیز پہ ہاتھ لگاتے ہوں وہ تمہاری ہو جائے گی سب لوگ بھاگ پڑتے ہیں لیکن ایک شخص جو سب سے پہلے جا کے بادشاہ کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو باقی لوگ لوگ کے اس شخص کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا تم باقی چیزوں کا ہاتھ لگاتے ہیں وہ تمہاری ہو جاتی ہیں تم انہیں بادشاہ کو کیوں ہاتھ لگایا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ جو چیزیں لے رہے ہو یہ تو تمہارے ابھی ابھی کام آ جائیں گی میں اپنے آگے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ ساری سلطنہ جو میری ہو جائے گی سب کو جو میر ہو جائے گا پھر تمہیں کیا ملے گای محل کی چیزیں سب سے پہلے ہی میری ہو گئی ہیں اس واقعہ کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں نہ اللہ تعالی سے ہمیں آخرت کے بارے میں مانگنا چاہیے اپنی دنیاوی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں گئنی چاہیے ہمیں اپنی آخرت کو اچھا کنا چاہیے ہم mandar تعالی سے اپنے آخرت کے بارے میں مانگیں اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیاوی چیزیں کے ساتھ ہم بارے میں نہ مانگیں شکریہ موسیقی